اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہی بلکل چیٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار آپ اسے ناشتہ بھی کہہ سکتے ہیں بریک فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو مرضی آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ دو ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا اور بنانا بھی اس کو بہت آسان ہوگا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے شامی کباب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شامی کباب کو میں نے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی ان شامی کباب کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا دیکھئے گا کہ چھ ماہ تک ان شامی کباب کو میں نے کیسے فریز کیا ہوا ہے اور نیکس سٹیپ میں ہم آملیٹ تیار کریں گے یہاں پر ایک بول میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے ساتھ ہی جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر باریک باریک کٹ کی ہوئی پیاس اور 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں باریک اٹ کیا وہارہ دھنیا ایڈ کریں گے اور 1 ٹیسپون کے برابر بہت باریک کٹ کی ہوئی ہری میرچیں ایڈ کریں گے یہ ایڈ کریں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر چھٹے چھٹے سے بچے ہیں تو یہ مت ایڈ کریے گا سپائیسز میں سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ 1 ٹیسپون ہمارے پاس نمک ہے اور 14 ٹی سپون ہی ہم اس میں ہالدی آئٹ کریں گے 14 ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر اور 14 ٹی سپون بھر کے اس میں آئٹ کریں گے لال مرچ کا پاودر اور جی 140 ٹی سپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ آئٹ کریں گے یہ آگی ہمارے پاس 14 ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاودر سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ پھینٹ لیں گے انڈے کو آپ جتنا زیادہ پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ ہی پھولے گا اور بہت ہی ٹیسٹی سا بن کے تیار ہوگا دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے آئل کو ہم چاروں طرف اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں یہ آملیٹ کا مکسچر ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر اسے چاروں طرف پھیلا دیں گے اس آملیٹ کو ہم پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ آپ لوگ گیس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم مت کریے گا نہیں تو یہ نیچے سے کالا کالا سا ہو جائے گا جو کہ بلکل بھی نہیں اچھا لگے گا آپ لوگوں نے تب تک اس کی سائٹ کو چینج نہیں کرنا ہے جب تک کہ یہ اس کے اوپر جو انڈا ہے یہ اچھی طرح سے سیٹ نہ ہو جائے یہ اوپر سے بہت زبردست سا سیٹ ہو چکا وہاں ہے اب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بہت احتیاط سے اپنے سائٹ کو چینج کرنا ہے اور بلکل اسی طریقے سے ہم نیچے والی سائٹ پہ بھی خوبصورت سا گولڈن کلر لے آتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ آملیٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہے یہاں پر ہم اسے چار سے پانچ ادد پیسیز میں کٹ کر لیں گے اسیمبلنگ کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک ادد بریڈ کا سلائس اور اس کے اوپر یہاں پر سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہ ہمارے پاس کیچپ ہے یہاں پر ہم نے چلی گارلک لے رکھی ہے آپ چاہے تو آپ دوسری سیمبل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی طرح سے ہم کیچپ کو پھیلا دیں گے کیچپ کو لگانے کے بعد یہاں پر یہ شامی کباب میں نے فرائے کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک ادد شامی کباب جو ہے وہ میں اس کے اوپر رکھے اچھے طریقے سے شامی کباب کو توڑتے ہوئے اس کے اوپر پھیلا دوں گے اور بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہاں پر سب سے پہلے مایونیز آپ چاہیں تو آپ کو مایونیز نہیں پسند تو آپ دونوں پر ہی کیچپ لگا دیجئے گا مایونیز کو لگانے کے بعد یہاں پر اس کو ہم کور کر دیں گے اس سلائس کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پر زبردستہ یہ سیٹ ہو چکا ہوا ہے ابھی یہ کمپلیٹ سینڈوچ جو ہے تیار نہیں ہوا اسے ہم زبردستہ تیار بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک ادت سینڈوچ میکر لیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ تاوے پر بھی بنا سکتے ہیں یہ وہاں پہ بھی بہت زبردستہ بن کے تیار ہوں گے میرے پاس تو سینڈوچ میکر تھا تو میں نے کہا کیوں نہ سینڈوچ میکر میں اس کو بنایا جائے سب سے پہلے آئل گریس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ بریڈز کے اوپر زبردستہ کلر بھی آ جائے اور یہ بہت اچھے طریقے سے پک بھی جائیں اس کے اوپر یہاں پر اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم نے لگا دینا ہے آئل کو گریس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر یہ انکمپلیٹ سینڈوچ رکھیں گے جو کہ ابھی ہم نے ڈن کرنے ہیں ایک جو ہے وہ ہم دوسری سائٹ پہ رکھ دیں گے دونوں بریڈز کو رکھنے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے ٹائٹلی بند کر دیں گے یہ تھوڑا سا مشکل سے ٹائٹلی بند ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہو جائے گا اب ہم یہاں پر اس کو آن کریں گے اور یہاں پر تقریبا ہم اسے لگائیں گے دو سے دھائی منٹ کے لیے بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں آپ نے اس کو لگا دینا ٹائم کو نوٹ کر لیجئے گا دو سے دھائی منٹ ہم اسے رکھتے ہیں یہ دیکھئے دو سے دھائی منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ڈن ہو چکے ہوئے ہیں اور جی اب ہم یہاں پر اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں گرم گرم کو آپ نکالیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں اسے یہاں پر اب میں نکال لیتی ہوں تو یہ لیتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار شامی کباب سینڈویچ جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اسے بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں بہت کام ٹائم میں بہت تیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکس ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ